نحمدہ و نسلیل آسول کریم اما بار فاظت اللہ علیہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا ہے لوہ و کلم تیرے اللہ رجل فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو پیدا نہ فرماتے تو ہم پوری دنیا کو ہی پیدا نہ فرماتے ہیں اس دنیا میں انسان کا حانت کسی مقصد کے تیرے جیسے ہر چیز جو دنیا میں پیدا کی گئی ہے اس کا کوئی نہیں کوئی مقصد ہے جب وہ اپنے مقصد پورا کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا ہے انسان کی ظاہر میں اپنی بنائی چیزیں ہیں گاڑی ہے چلنا سوڑے وہ چلاتا ہے اس کو انباز کوئی صرف نمائش کیلئے رکھتا ہے نہیں رکھتا دوسری لئے رکانگی نہیں رہی موٹر سائیکل لیتا ہے موبائل لیتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی چیزوں کو سنبھال سنبھال کر رہتے ہیں بہنہ جب وہ بھی کوئی ایک چیز کو بہنہ جب بھی استعمال کی چیزیں استعمال کے قابل نہ رہے استعمال کے قابل نہ رہے تو ان کو کوئی اپنے پاس نہیں رکھتا یعنی جب ایک چیز کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جائے تو پھر اس کو کوئی اپنے پاس نہیں رکھتا اسی طرح انسان کو اللہ اور بلعزت نے پیدا فرمایا تو مقصد دیا مقصد کیا تھا کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے گروہوں کو اللہ نے اپنے پاس اکٹھا کیا اور کیا فرمایا اللہ ستھو بے رب پہ کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہم سب نے ایک زبان مقصد جا پر کیا کہا کیا اس کی پیشت کہ تو ہی ہمارا رب ہے اس کا اقرائے ہم نے کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب اس کو آپ بیٹھ کے کنہائی میں سوچیں نا تو رنٹے کڑے گا کیونکہ اس سوال سے روح واقع فیر اس سوال سے روح واقع فیر اور جواب سے بھی واقع فیر جو جواب دیا ہے تو مقصد تو واضح ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں کیوں کہہ رہے سمجھے کہ ہم نے اس دنیا میں زندگی یہ مانتے جو دوزارنی ہے کہ ہمارا رب کون ہے اللہ نے اور کس پیغام کو یاد کرانے کے لئے اللہ نے انبیاء دنیا کی خواہشیں دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی اسائشیں ان میں کھو کر ہم یہ بھول گئے کہ ہم کو عبادہ کرتے آئے تھے ہم کو اقرار کرتے آئے تھے اور اللہ کا سب سے بڑا خضل یہ ہے کہ ہمارے 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 جو ہے وہ انسانوں کے نبی اور مصور نہیں اسیدے وہ ایک عقیدہ جو ہمارے پڑھنے کتابوں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کی مٹی عرش سے زیادہ عرش سے زیادہ اس کا مقام اب سوال یہ پینا ہوتا ہے کیونکہ وہ کہنے والے کہا جاتا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم پرشنان ہو جاتے ہیں اللہ کا عرش عرش ہے یا اللہ ہے بولو بھئی عرش اللہ تو نہیں ہے نا اب کوئی ہندو نے کہا نا کسی سے کہ فرق کیا ہے ہم بھی پتھر کو پوچھتے ہیں تم بھی پتھر کو پوچھتے ہیں تو اس نے کہا کیسے تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے خانہ تابع بھی تو پتھر ہی ہے ہمارے بھی پتھر ہی ہیں تم بھی پتھر کو پوچھتے ہو تو کہا کہ تم پتھر کو پوچھتے ہو ہمیں خانہ کعبہ کی شمت دی گئی ہے ہم خانہ کعبہ کو نہیں پوچھتے ہیں ہم عبادت کس کی کرتے ہیں اللہ کی پتھر ہے تو عرش اللہ نہیں ہے اور فرمایا کہ جو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے قبر کی مٹی جو ہوتی ہے وہ وہیں سے پیدا ہوتا ہے اسی جگہ سے مٹی اٹھائی جاتی ہے پھر اس کو دفن اسی جگہ کیا جاتی ہے تو حضور جہاں دفن ہے اس کا مطلب وہ مٹی خود حضور ہیں تو حضور عرش سے افضل ہوئے یا نہیں حضور عرش سے افضل ہے کی نہیں حضور تو عرش کے دیارے ہیں اچھا چلیں ایک اور انداز میں سمجھا رہے ہیں اگر عرش مٹی سے افضل ہوتا تو حضور تو عرش کے اوپر تشریف لے کے گئے بیٹے کے نہیں گئے تو ملکار تو اس وقت حضور کے جسم پر کپڑے بھی موجود تھے حضور کے پاؤں میں نالین بھی موجود تھے اور حضور کس کے اوپر تھے تو جس کے اوپر حضور کے نالین مبارک ہیں وہ اب ضرور یا حضور کے پاؤں کی مٹی یا حضور کی مٹی یا حضور کے نالین یا حضور کے جسم پر موجود کپڑے یا اس وقت جو دستار حضور نے پہنی تھی کیونکہ ہمیں مقامات کا علم ہی نہیں ہوتا تو ہمیں وہ یوں گو گمارے تھے اور ہم بھی کسی اہلِ علم سے سوال نہیں کرتے کہتے ہیں نا علم غیب یا جسے جگڑے میں ہے نا مارے در میں علم غیب ہے یا نہیں ہے جگڑہ یا نہیں حضور کے پاؤں علم غیب ہے یا نہیں جو چیز ہمارے لئے غیب ہے وہ حضور کا علم ہے علم غیب ہمارے لئے حضور کا وہ علم ہے حضور کو جنت کا دوزت کا علم اللہ نے دیا تو وہ علم کس کا ہوا حضور کے لئے تو ایک ناڑی میرے اور آپ کے لئے غیب ہے نا ہمیں نہیں پتا تو جو ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے لئے علم غیب ہے حضور کے لئے وہ علم ہے غیب نہیں حضور کا علم ہے اب حضور کا علم کہاں تک محید ہے یہ کون جانتا ہے یہ پتا تھا یہ نہیں پتا تھا یہ معلوم ہے یہ نہیں معلوم حضور کے علم کا آتا کرنا یہ میرے اور آپ کے بس کی بات ہے نہیں یہ کوئی جگڑی نہیں ہے علم کو ہم جگڑی بنا کے بیٹھیں جس کو حضور کے جتنے علم کا وضع جی فرماتے ہیں یہ عشق کی بات ہے باپ ہوتا ہے تو بچے آپس میں لگتے ہیں ایسے تو مثال اور ترک دیا ہے کہ سمجھانے کے لئے جس باپ کے پاس مال دیانا ہو تو اس کی ساری خدمت کرتے ہیں یہ میرا والد ہے یہ ایسے ہے سب ہی جاتے ہیں کہ وہ والد کی خدمت کریں سب ہی چاہتے ہیں کہ والد کی خدمت کریں لیکن یہاں کیونکہ مال کی بات تو نہیں لیکن بریل بھی کہتے ہیں کہ حضور سے عشق ہمیں زیادہ ہے جو بندی کہتے ہیں ہمیں زیادہ ہے وہاں بھی کہتے ہیں ہمیں زیادہ ہے جگڑا کس کا ہے جب کسی بھی چیز کو آپ اپنی پروپرٹی بنا لیتے ہیں سپاوازوں نے صحابہ کو اپنی پروپرٹی بنا لیا تو ذرا سے صحابہ پہ بات آئے وہ خود جو مرضی کرتے رہے ہیں لیکن کوئی جوسری طرف سے آ جائے تو پھر خطے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور مار دار شروع ہو جاتی ہیں جو بندیوں نے توحید کو پکڑاو ہے خود جو مرضی کرتے رہے ہیں خوازتہ لباد ہے پیر شرک پروپ ہوتا ہے اور مولوی کفر پروپ ہوتا ہے خود جو مرضی کرتے رہے ہیں دوسرا کرے دو بریلویوں نے حضور کی ذات کو پکڑاو ہے پروپرٹی ہیں ہم کریں تو سب جائے دوسرا کرے تو یہ تمام چیزیں عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اہلِ بیعت بھی ہمارے شیعوں نے اہلِ بیعت کو پکڑاو ہے اہلِ بیعت بھی ہمارے صحابہ بھی ہمارے حضور بھی ہمارے اللہ بھی ہمارا جب وہ جدہ نہیں تو ہم جدہ کیوں کریں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ تیرے سے زیادہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں کہہ سکتا ہے کہ تیرے سے زیادہ میں اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہوں تیرے سے زیادہ میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں میں یہ چیزیں عرض اس لئے کروں کہ ہم نے دیکھی ہمیں ایک جگہ پر گئے ایک مولی صاحب ٹھیک ہے انہوں نے کہا گی کہ یہ شیعہ نے صحابہ پر اتنا تبرہ کیا وہ ہوتا ہے یہ مسلمان بھی ہو جائے تو ہم ان کے ایمان کو نہیں مانتے ایمان کو تیرے بلائے پہلے بلائے کچھوں نہیں مانتا ایمان کس پر لائے گا جس پر لائے آپ سے کہ میں مولوی کو مولوی مانتا ہوں یا نہیں مولوی کو مولوی نہ ماننے کوئی قادر پر نہیں ہوتا یہ تمام چیزیں یہاں عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جا کے دوسروں کو یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں فرمایا کہ کسی کے اندر سو غلطیاں ہیں اس کی سو غلطیاں کو مت دیکھو اس کے اندر اپنی ایک نیکی ڈال دو تو وہ سو کی جدہ کس پہ آ گیا ہنانے پہ آ گیا کچھ عرصہ وہ اس پہ چلے گا پھر ایک اور ڈال دو پھر ایک اور ڈال دو کیا ڈال دو ایک سنت ڈال دو ایک مستحق ڈال دو کچھ ذکر دے دو آپ نے اس کو اس کے اندر ایک نیکی ڈال دی ایک نیک کام کرنا اس کے اندر ڈال دی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں صحابہ کی زندگیوں ہمیں تاریخ پڑھنے کا شوق تاریخ نہیں پڑھیں حضور کی زندگی کو پڑھیں صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں اہل بیعت کی زندگیوں کو پڑھیں انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں کیسے پیدا کی خود کو خدمتگار سمجھیں کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی جب یہ چیز دل میں پیدا ہو جائے گی کہ میں نے خدمت کرنی ہے تو اللہ سب چیزیں آپ کے لئے سام کرنا ورنہ پھر دل کے اندر یہ ہی اٹھے گا نہیں اور نہیں مونی آنا میں کہ بلا وہ نہیں بلاتا میں کیوں بلاؤں وہ سر گھما گیا مجھے کیا ضرورت ہے اس سے بات کرنے کی اس کو پرواہ نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں چلا دوں میں بلا دوں میں سلام کر دوں شاید جگلہ ستم ہو جائے شاید بات ستم ہو جائے شاید ہم ایک ہو جائیں لیکن بس اوقات لیڈر اللہ اس کو بناتا ہے جو خدمت کا ضجبہ لے کے آتا ہے اور پھر خدمت کا ضجبہ لانے کے ساتھ جن کے لئے آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے خلال اٹھو بھی کھڑے ہوتے ہیں انہی میں اسے اٹھ کے کھڑے ہو جائے اس وقت سبر کا مظاہرہ کرنا اس وقت محبت کی جگہ اور محبت دینا تو کسی نے کہا محبت کا علاج کیا ہے ہمیں کہا اور محبت محبت کا علاج کیا ہے اور محبت حضور آقا صلی اللہ علیہ 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 محبت سکھ لائے جنہوں کو محبت سے جوڑا ہے ہم اپنے چسلے کی باتیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں پھر لوگ ان پر اعتراضات کرتے ہیں ہمیں باتیں سناتے ہیں یہاں سہنا اور اُنی کے لئے دعائیں کرنا اللہ ان کو سمجھ اٹھا فرمائے شازیوں کے دل بڑے ہوتے ہیں شازیوں کے دل وہ دن کو اعتراضات کے جواب آگ دیتے ہیں رات کو جوائیں کرتے ہیں اُن کے بیٹ کے جاری پاٹ رہتے ہیں اُن کے سر پر موجود شیعاتی کے بوڑا رہتے ہیں صبح پھر اُن کے ساتھ جواب لے رہتے ہیں اپنے ڈل کو ساتھ رکھیں باتوں سے کوئی فرق نہیں پھٹا باتوں سے کوئی فرق نہیں پھٹا کہ کوئی آپ کو کیا کہ رہا پنجابی کی بسار سردی کے بیشتی جتنی محسوس کر سے اُن نہیں رکھتی ہاں تو محسوس ہی نہیں کریں ہنے بھی نہیں رکھتی کچھ بھی نہیں ہوتا مرانا جمیر ساب رحمت اللہ لے آئیو ان کو مزر کرمائے دیکھتے دیکھتے یہ وزیفہ پکہ کر لے کچھ بھی ہو جائے تم کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جو بھی ہو بس یہ ہی گو کوئی بات نہیں لیکن دل ٹھوٹا ہے چلنی ہوتا ہے اللہ کر کیم تب ہی دیتے جب آپ کا منزل آپ کا مقصود اللہ ہے تو چھوٹی سی پریشانیوں چھوٹی ہو یا بڑی وہ اکثر آپ سنو اگر نا کہ پریشانی کو اللہ کو مت کہیں کہ پریشانی بہت بڑی ہے پریشانی چھوٹی چھوٹی یا بڑی دیکھ لیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے اللہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کتنا بڑا ہے لیکن اللہ کی بنائی مخروکات کو ہی دیکھ لیں گی کتنی بڑی بڑی ہمیں اللہ نے جب ایک مقصد کیلئے پیدا کیا ہے اور رزق کا وعدہ کیا ہے واللہ خیر ہمارے رزق کی تنگی اگر کبھی آپ اللہ کی رحمت محسوس کریں کہ کہ اللہ نے ان پریشانیوں کے طرح ہمارے درجات کو بلند کرنا دیتا میں ایک آسان سی بات بتاؤں اگر اللہ ہمارا دل نرم نہ کرے تو ہمارا دل بھی نرم نہ اللہ اپنے رحم میں سے ہمیں رحم دیتا ہے تو ہم کسی کو خود صدقہ عدیہ کچھ دے دیتے اگر اللہ دل نرم ہی نہ کرے سخت کر گئے ہم کسی کو کیا دیں گے تو نرم بھی وہ خود ہی کر رہا ہے دلوا بھی ہمارے آج سے خود رہا اور پھر عجر بھی لکھ رہا ہے جان دی ہوئی اسی کی حق ہے کہ حق آدھ 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 یہاں اپنی مرضی سے نہیں پہنچ میں اپنی مرضی سے نہیں پہنچ آپ اپنی مرضی سے نہیں سن رہا اگر اللہ قدرت نہ دے تو یہ کان بہرے ہو رہا کان سن سکتے ہیں لیکن بعض اوقات بندہ بیٹھا کہیں اور ہوتا ہے سیال کہیں اور ہوتا ہے پورے بیان میں پتہ نہیں ہوتا کیا بیٹھا ہونے کے باوجود کان سن 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 آئے توفیق اللہ کی ہو گئی تو سن گا جو آیا ہی نہیں وہ تو آئی نہیں سکا جو بیٹھا ہے وہ بھی نہیں سن سکا تو توفیق کس کی ہے یعنی وہ بیٹھنے کی عجر سے یہ نہیں تو اس کو عجر نہیں ملا آنے کے عجر سے بیٹھنے کے عجر سے کیونکہ جب آپ مسجد کی طرف خان گاہ کی طرف اللہ کے لئے آتے ہیں تو ہر ہر قدم پہ نیکی آنا بیٹھنا عجر کا باعث ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کرنے چاہے تو جو نیکی اللہ نے توفیق میں لکھی ہے ملی تو وہ اس کا عجر ملے گا جو نہیں لکھی وہ حضور کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لہو یہ جملہ اکثر بولتا ہوں کہ بات اکثر کرتا ہوں کہ حضور موجود ہے نا مدینے میں کہ پوری دنیا میں اس علاقے کا نام ہوتا ہے مدینہ 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 جو حضور کی سنتوں کو دھائے سوچو علاقوں سے کتنا ہوتا ہے وہ بیٹھے ریتے کیا نام ہے ان کا آج تک ہم نام لیتے ایک لکھڑ ہرے کو کون جانتا ہو آج دنیا نام لیتے یہ حضور کا عشق ہے جو انسان کو اٹھا کے لے جاتا ہے ایک عمل آپ سوچیں یہ تو دنیا کا معلہ ہے اللہ کو کتنی محبت ہوگی حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے اوپر اس شخص سے یعنی اللہ اس کو سو شہیدوں کا ثواب دے رہے ہیں ایک سنت زندہ کرنے پر اپنی جان ایک دفعہ دینا اور حضور کی سنت زندہ کرنا ایسے وقت میں جب کوئی نہ کر رہا ہے ایسی سنتیں جو کوئی نہ کر رہا حدیث پڑھیں سیرت پڑھیں یہ کام حضور نہیں کیا تھا ان سنتوں کو زمانے میں لائیں لوگ آپ کا مذار پڑھائیں گے لوگ آپ پر ہنسے ہنگے جب لوگ آپ کا مذار پڑھانی لگ ہسنا شروع کر دیں آپ کی محال پر شروع ہو جائے سمج جب اللہ کے ہم اگبور ہو گئی کیوں کیونکہ بری شیطان کو لگ ہو گئی ہم یہ نہیں کہ آپ جو مذار پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو شیطان سمجھ نے شروع کر دو ان کے اوپر شیطان سوار ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ بیچارے وہ کہ دیں نا اس شیط ہے نا مہار بڑے لیلہ مجنوں کی مثالیں دیتے وہ چلتا چلتا سر پیرا سے جب گزرانے کسی کے آگے سے دیں گا اے تجھے نظر نہیں آرہا میں نماز پڑھ رہا ہوں ٹھو آگے سے گزر رہا اچھا نماز پڑھ رہا تھا میں تیرے آگے سے گزر گیا تجھے پتہ نہیں چلتا تجھے کیسے پتہ چلتا میں تو ایک انسان کے عشق میں گرفتار ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہاں سے گزر رہا ہوں جس سے عشق ہوتا اس کے گلی کے کتے سے بھی محبت ہوتی اس کے گلیوں سے بھی محبت ہوتی اس کے کپڑوں سے بھی محبت ہوتی ہماری محبت ایسی ہے ہم اللہ سے حضور سے محبت کے داردار حضر سے حلاق خراب ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ سی لبی نعوذ باللہ اپنی ملک کو گالییں دینے لگ جائیں یہ ہمارا گھر ہے خدا رائی ہمارا گھر ہے گھر اپنا جیسا بھی ہو اپنی جھوپڑی جیسی بھی ہو اپنے بھائی جیسے بھی ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان سے لڑا خلطیاں ہو سکتی ہیں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں دوسرے کے ساتھ دوسرے سے غلط فہمیاں ضرور ہو سکتی ہیں دلوں کو جوڑنا سیکھیں اختلاف رکھیں لائیں مت کریں حضور کی یہ تعلیمات نہیں ہی حضور کی حضور نے تصویح دانوں کی طرح صحابہ کو سینچا نہیں سینچا اور صحابہ نے ایک ہور کے دکھایا اور یہی تعلیم دی ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو غلط کہنا جانتا ہے اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ذات کو بولو کہ میں غلط ہوں حقی سارے ٹھیک پر ہمیں تو نظری دوسرے میں خامیہ نظر آتی ہے اس میں یہ غلط ہے اس میں یہ غلط ہے اس میں یہ غلط ہے اس کے اندر ایک خوبی ایسی ہوگی جس سے وہ جنت جائے گا اور میرے اندر اللہ نہ کرے ایک یہی کمی کہ میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں ایک یہی اللہ کے ہاں اللہ کو نا پسند ہو گئی تو میں کہاں کھڑا ہوں کسی کو حکارت کی نظر سے نہ دیتے جو ہو گیا اللہ اس پر ہمیں معاف کر اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ جاتی کی معاف کر جو ہے بدلہ لینے سے کیا ہوگا جب تک بدلہ نہیں ہوگے دل جلتا رہے گا جب مات کر جوگے دل میں سکون ہو جائے گا دل میں سکون ہو جائے گا اپنے دل کو اللہ سے بدل مائیں اب آپ کے دل میں نفرت عدا جو بھی چیز ہو دعا مانگو اللہ میرے دل کو بدل میرے دل سے نفرت حسد کینہ مغد یہ پاتنی بیماری میرے اندر سے ختم فرمان لوگوں کی محبت ڈال دیں اور لوگوں کی محبت آپ کے دل میں تب آئے گی جب آپ کے دل میں لوگوں کی محبت ہو محبت لے کے جائیں گے محبت سے جواب ملے گا نفرت لے کے جائیں گے نفرت سے جواب ملے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اللہ فرمائے آخر دعوان والحمد اللہ فرمائے سب موسیقا موسیقا موسیقا